جی میرا نام ڈاکٹر حافظ سلطان محمود ہے تو میں یہاں ڈائریکٹر ایگریکلچرل انجینئرنگ انسٹیٹوٹ کام کر رہا ہوں یعنی یہ پروڈر مشین کو چلانے کے لیے ہمیں ایک بڑا ٹریکٹر چاہیے کم از کم یہ جو مشین ہے جو بیس فٹ ہائٹ والی مشین ہے اس کے لیے کم از کم ایٹی فائیو ہافز پاوری کا ٹریکٹر چاہیے اور بیسیکلی ہم یہ فور ویلڈ ڈرائیو ٹریکٹر چاہیے کیونکہ جو زیادہ لوڈ ہے جو فرنٹ پہ بہت زیادہ لوڈ ہے جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں اس میں تو اگر فور ویلڈ ٹریکٹر نہیں ہوتا جو مشین پھاس سکتی ہے اور اس کی مومنٹ مشکل ہو سکتی ہے تو بیسیکلی یہ ایک گھنٹے میں چھے سے سات لیٹر اس میں ڈیزل کا خرچہ آتا ہے ایک سو دس سے ایک سو پچاس جو انا وہ کر سکتا ہے درختوں کو پرون کر سکتا ہے مینج کر سکتا ہے اچھا اس کا جو پرونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب پھولوں سے پہلے یعنی دسمبر جنوری کا ٹائم ہوتا ہے سال میں یہ ایک ہی دفعہ کرنی چاہیے تاکہ جو اگلے سال کی فلاورنگ سے پہلے تاکہ نہ وہ اس کی جو کنوپی جو انا ڈیویلپ ہو سکے تو دسمبر اور جنوری دو مہینے ہیں پرونے کے دو مہینوں میں یہ استعمال ہوگی مشین تو اگر باقی سال میں آپ کریں گے تو پھر ظاہر آپ فروٹ لاؤس ہوگا یہ ہر طرح کے اورچٹ کے لیے ہے اگر آپ اس میں دس فٹ رکھیں پندرہ فٹ یا بیس جو ریکمینڈڈ بیس فٹ پلانٹ ٹو پلانٹ ہے اس کے لیے تو چاروں سائٹوں پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن جو ہائی ڈینسٹی اورچڈ ہیں اس میں ہم پھر اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں انٹر رو وہ چلاتے جائیں لیکن جو باقی پودوں کے درمیان میں ہیں وہ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہر طرح کے اورچٹ کے لیے کار آمد ہے ہائی ڈینسٹی اورچڈ ہو مینگو ہو سٹرس ہو آلیو ہو گواوا ہو پیچ ہو اپریکارڈ کوئی کسی بھی قسم کا جو ہمارا اورچڈ ہے اس کے لیے یہ کار آمد ہے ہمارا اورچڈ 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 ہے